نمشکار انسپریشنل گرو جی یوٹیوب جینل پر آپ کا ایک بار فیٹ سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لیے اوفیشیل ریزلٹس سے تقریباً دو یا تین دن پہلے لے کر آئے ہیں ہریانہ گروپ ڈی کی جو ویکنسی نکلی تھی اٹھارہ ہزار دو سو اٹھارہ اس کی کٹ اوف اینیلیسیس جی ہاں کیونکہ 25 کو ہم نے یعنی 25 دسمبر کو شام ساڑی چھے ایک لائف اینور سیشن کیا تھا ہمارے ویورز کے ساتھ تو جس اس بیس پر جو ڈاٹا ہمیں پرافت ہوا ان کی باتوں سے جو ہمیں باتیں نکل کرائیں سامنے اور جو نچوڑ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہم لے کرائیں ہیں جی ہاں ویکنسی وائز آپ کی کیٹیگری وائز ویکنسیز کتنی ہیں وہ آپ سبھی کو پتا ہے اسم اور اسپ کی بھی کٹ اوف ہم یہاں پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ رہے گی اس ویڈیو کی سپیشلیٹی آپ کی ہر ایک کیٹیگری کی ہر ایک الگ سے اسم کی اسپ کی پی ویڈیو کی کٹ اوف بھی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتر ضرور بنے رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ مش نہ کرتے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے دوستو کہ ایک کٹ اوف ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم ویکنسیز کا پتا ہونا جائیے تو جنرل کی آپ سبھی کو یہ بھی معلوم ہے جنرل کی ویکنسیز 6142 تھی ایس سی کی 3534 تھی بی سی اے کی 2629 ساتھ میں بی سی بی کٹیگری 1657 تھی ویڈیو لی ہنڈی کیپ 145 پوشٹ تھی ہیرنگ ہنڈی کیپ 132 اور ادر ہنڈی کیپ کی 208 ویکنسیز تھی اب دوستو یہ ڈاٹا تو ہمارے پاس آ گیا اس ٹائم ہمیں ڈبل کینڈیٹ چاہیے تو ڈبل کینڈیٹ پر ہی کٹ اوف ڈیسائیڈ کی جائے گی جو آؤٹ اوف 90 ہے 90 ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کی جو ویکنسی بنتی ہے 12284 چنل کی ایس سی کی ساتھ 1068 بی سی ایک کی 5258 بی سی بی کی 304 ویڈیو لی ہنڈی کیپ جو ہیں 292 کینڈیٹ بلائے جائیں گے ہیرنگ ہنڈی کیپ 264 اور ادر ہنڈی کیپ آپ کے 416 تو ان کینڈیٹس کو سیلیکٹ کریں گے آؤٹ اوف 90 سی لیور سے تو دوستو یہ آپ کا رہے گا آؤٹ اوف 90 سکور سے تو یہ ایک رائیڈیریا آپ کا رہنے والا ہے اب جو ESM یعنی آپ کے ایک سرویسمن ہیں ان کی جو ڈبل کیٹیگری ڈبل کینڈیٹ کے حساب سے ویکنسی بنتی ہے وہ 2718 بنتی ہے 800 بنتی ایسی کیٹیگری کی بنتی ہے BCA کی 800 بہتر اور BCB کی ایک ہزار چوپن ویکنسی بنتی ہے ساتھ میں ESP یعنی ایلیجیبل سپورٹس پرسن ان کی ڈبل ویکنسی 1622 ڈبل سیٹ ایسی کیٹیگری 590 اور BCA کی 460 فیکنسی بنتی ہے یعنی ڈبل ٹائم ہیسیٹس کے اور BCB کی 264 تو ہمارے پاس یہ ڈاٹا اور یہ ڈاٹا کچھ دیر بھولنے کا سمیں ہے کیونکہ ہم جو کنڈیٹس سیلیکٹ کریں گے وہ اس اور اس کے بیس پر کریں گے یہ کنڈیٹ آپ کے بنتی ہے 36436 تو چلیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیا رہے گی آپ کی کٹ آف اور کس کیا کیا بیسیس رہیں گے ہم کے تو اس سے ڈاٹا کے پاس جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کتنے جو کنڈیٹ ہیں وہ اپلائیڈ کے سبھی کو معلوم ہے کہ اپروک 70 لیکس سے تھوڑا سا اوپر تھے کنڈیٹ جنہوں نے اپلائی کیا اور اپیر جب ہونے کی بات آئی تو گیارہ ساڑھے گیارہ لاکھ کے آس پاس لوگوں نے اگزام دیا تھا ویکنسی آپ کی اٹھارہ ہزار دو سو اٹھارہ تھی ڈبل ٹائم بلائی جائیں گے کینڈیٹ تو 36436 کو سکروٹنیو ڈوکومنٹ کے لیے بلائی جائے گا تو اس کے حساب سے کمپیٹیشن پر سیٹ آپ کا دوستو 30 شٹوڈن بنتا ہے یعنی 30 کنڈیٹس آپ کے فائل کر رہے ہیں ایک سیٹ کے لیے الگ الگ ویکنسیز میں تو یہ کافی تف کمپیٹیشن ہے اور اسی کے حساب سے آپ کا جو اگزام کا لیول تھا تو وہ دوستو اس کی اگر بات کریں تو مجھے نہیں لگتا اگزام آپ کا ایزی تھا کسی بھی طریقے سے اگزام آپ کا موڈریٹ تھا دیفنیٹلی یعنی مدھیم تھا اور کہیں کہیں یہ تھوڑا سا تف بھی تھا لیکن کیونکہ اگزام کا پیٹرن جو ریپیٹ ہوتا گیا اس کے قارن اگزام تھوڑا سا موڈریٹ سے کم بھی مان سکتے ہیں کیونکہ جب اگزام ہوتے ہیں تو ایک اندازہ لگتا ہے کینڈیڈیٹس کو کہ اس پرکار کے کوششن آتے ہیں اور ایچ ایسی نے اس وحی کیا جو سیم پیٹرن میں کوششن دیتے رہے تو جنہوں نے گیارہ بار گیارہ سترہ اوٹھارہ کو اگزام دیا ان کو کچھ سے کچھ فائدہ ہوگا تو ان کے بیس پر کیا بات نکلتی ہے کیا نچوڑ ہے وہ یہ ہے دوستو کہ آفٹر آنسر کی اور جو ریپیٹیشن آف آپ کا اگزام تھا تو نورملائزیشن کے چانس بڑھ گئے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو نورملائزیشن کے نمبر آپ کی کٹ آف کے ساتھ ہی مل کر آ جائیں لیکن جب آنسر کی آئی تھی تو وہاں پر ایچ ایس ایسی نے کھیل کر دیا کہ اوبجیکشن کا فوم ہے وہ کافی جو انفورمیشن تھی کئی ساپ سے نورملائزیشن بھی کر دیں اب ریزلٹ ڈیٹ کیا ہے ایکسپیکٹیڈ ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ ڈیٹ آپ کی اٹھائیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ یعنی آج سے دو دن بعد یا پھر تھرٹی فرسٹ دسمبر ہو سکتی ہے یہ میں تھرٹی فرسٹ کہوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایچ ایس ایسی ابھی تھوڑا سا بیجی ہوگا میرے خیال سے جو پی جی ٹی انگلیش اور ہسٹری ان کے جو انٹریو لینے ہے ان میں اور ساتھ میں جو ہریانا پلس کا ایکزام ہے فی میر کا ان میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویری کر جائے دیری ہو جائے ایکزام ریزلٹ میں لیکن یہ کم ہو بیش یہ ہی طریقہ رہے سکتا ہے اگر زیادہ لیٹ ہوتے ہیں تو دس جنوری سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے لیکن فائنل کے حساب ہم جو سوچ رہے ہیں وہ تھرٹی فرسٹ دس جنور فائنل رہنی چاہیے اور ایک اور چیز آپ نے اچس ایسی کے اس میں پڑی ہوگی تو مارک شیر جو آپ کی رہے گیا جو سکور رہے گا ایک سال کے لیے ویلیڈ رہے گا اس بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آگے ویکنسیز جو نکلے ان میں جو یہی انڈیڈ ہے ان کو پریفرنس دی جائے یعنی ویٹنگ کے حساب سے تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اب چلیے چلتے ہیں ہماری جو ٹوٹل بیکنسیز تھی ٹوٹل سٹوڈنٹ تھے اگزام کا پیٹرن تھا نورملائزیشن آنسر کی ان سب بھی کے بیس پر آپ کو کٹوپ بتاتے ہیں کیٹیگری وائز ساتھ میں الگ الگ اسم اور اسپ کی بھی تو یہ رہی دوستو آپ کی جو جنرل کی کینڈیڈٹ ہیں آؤٹ اوف نبے کی جو کٹوپ رہے گی آپ کی ساٹھ نمبر رہنے والی ہے ایسی کی 47 نمبر بی سی ایک اینڈیڈٹ کوئی سن رہے ہیں تو 55 اگر ان کی آؤٹ اوف 90 ہے تو دیفنیٹلی وہ کروز کر جائیں گے بی سی بی کے اگر ساتھ نمبر والے سٹوڈنٹ ہے تو دیفنیٹلی وہ اس کٹوپ کو پار کر جائیں گے ویجولی ہنڈیگیپ کوئی ہے تو 33 نمبر ہیئرنگ ہنڈیگیپ ہے تو 43 نمبر اور ادر ہنڈیگیپ ہے تو 50 مارک ان کو ڈیفنیٹلی لے کے آنے پڑیں گے نبے میں سے اب یہ بات تو کافی بار ریپیٹ ہو جگی ہے ہم نے کل بھی اس کے بارے ڈسکسن کیا تھا پہلے ویڈیو دی تھی اس میں بھی لیکن یہاں دیکھنے والی بات ہے کہ ہم آپ کے لئے کٹوپ لے کر آئے ہیں تو جلدی سے اس کو شیئر کر دیجی تاکہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی دوست ہمارا چھوپنا جائے یہ کٹوپ ویڈیو دیکھنے سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اپنے آگے کی تیاری کی پروسیس کریں ہمارے ڈوکومنٹ جو ہے ان کو صحیح سے سنبھال کر رکھیں تو 78 نمبر آپ کی کٹوپ رہے گی گروپ D کی 100 میں سے اور 56 نمبر رہنے والی ہے ایسی کٹیگری کی BCA کی رہنے والی ہے 63 BCB 68 اب خودہ مارک رہے گا جنرل کا یہاں پر تھوڑا سا variable ہو سکتا یا تو کیونکہ BCB کی vacancy تھوڑی کم ہے بنیس پر جنرل کے تو ایک یا دو نمبر اوپر جا سکتی ہے visually handicapped 40 نمبر رہنے والے ہیں hearing handicapped 49 میں select ہو جائیں گے finally اور other handicapped 58 اگر ایک سکور بن رہا ہے out of 100 تو definitely select ہو جائیں گے تو یہ ہمارے جو vacancy ان کے لی تھی جنرل SC BCA BCB visually handicapped hearing handicapped or other handicapped کی ان میں آگے سب vacancies نہیں ہے جو ESM اور ESP کی ہے اس کی ہم آپ کو cut off اسی ویڈیو کے ساتھ بتانے والے ہیں تو بنے رہے ہیں ESM اور ESP کے candidate تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں اس cut off کو ESM کے جو candidate ہے وہ نیراشنہ ہو آپ کو دیکھنے ہم بتا رہے ہیں پہلی بار شاید کو youtube channel آپ کے بارے میں یوں ڈیٹیل آپ کی یہ لے کر آیا ہے تو general vacancies یہ جو میں آپ پوچھیں گے یہاں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آگڑا کیا ہے دوستو میرے پاس تقریبا 120 کے آس پاس message اور ہمارے cut off کی جو ویڈیو ہمارے دوستوں کے message آئے وہ پوچھ رہے ہیں کی ہمارا score یہ ہے کیا ہمارا chance ہے کیا رہ سکتا ہے تو ان کے base پر ہم آپ کے جو merit ہے وہ تھوڑی سی high جا سکتی ہے vacancy wise تھوڑی general سے کم ہے اس لیے تو یہ 44 بھی ہو سکتا ہماری چینل کی طرف سے شب کام نہ اگر آپ ان criteria کو پار کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نئے سال میں بڑی خوش کبری آنے والی ہے پھر ESP ESP کی بات شاید کسی چینل نہیں کی ہے ہم آپ کو eligible sports person جو ہے ان کے بارے میں cut off بتانے جا رہے ہیں اگر ESP کی candidate اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہر ESP کی candidate تک اس ویڈیو کو پہنچ دیں جنرل کے ٹگری میں کوئی بھی ESP کا candidate ہے 48 اگر اس score بن کومنٹ کے لیے eligible ہو جاتا ہے اب آپ کو out of 100 چاہیے تو دوستو 57 mark آپ کے ہونے چاہیے SC کے 45 ہونے چاہیے BCA eligible sports person ریپن نمبر اور BCB اس کو 57 نمبر تو اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے جنرل کے جو کیٹیگری میں ہے وہ نیک چلیں hearing handicap کے ساتھ ESM کی category وائز اور ESP کی category وائز میں نہیں سوچتا کہ اس سے زیادہ cut off کی جائے گی جو ہمارا analysis اور ہمارا جو یہ کہتا ہے آنکڑے جو ہمارے پاس ہیں ان کے base پر آپ رہی ہے آپ اس کے آس پاس ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نیا سال آپ کے لئے بہت خوش بریا رہنے والا ہے تو جیسے ہی result ہوتا ہے ہم definitely live ہوں گے اس دن اور آپ کے question اور ہمارے answer بھی آپ کے لئے تیار رہیں گے تو سب students کو inspirational guru جی پریوار کی طرف سے حرد بھدھائی اور شب کامنا ہیں جو یہ cut off کا criteria پار کر رہے ہیں تو ایک بار پھر میں بتا دوں 60 47 55 60 33 43 اور 50 آپ کی 90 50 جو 90 میں سے میریٹ رہنے رہنے والی ہے اور آپ نے اس ایس کی دیکھ لیے یہ جو آپ کے سامنے پیچر آ رہی ہے اس میں جو cut off ہے پھر آپ جو سپورٹ پرسن ہیں ان میں یہ رہنے والی ہے دوستو آپ کو